ہلو ایب ریوان اسلام علیکم ویلکم بیک ٹیور ورنیو بلوگ کیسے ہیں آپ لوگ اور کل جو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا جہاں پہ میں نے لاسٹ کیا تھا کہ ہم نے بولا تھا اس میں کہ ہم بھابی کو لے کر کے جانے والے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور جو بھی ہوگا ساری چیزیں میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گے مطلب میں نے بولا تھا کہ بھابی کو وہاں پر ایڈمیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یا پھر ہم لوگ گھر باپس لے کر کے آئیں گے بھابی کو تو جو بھی ہوگا ساری چیزیں میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گے ہم لوگ دکٹر کے پاس آ گئے ہیں اور بھابی کو لے لیا ہے لیور روم میں ہم لوگ یہاں پر ویڈ کر رہے ہیں تو بھابی کے لیے جو بھی دوائیاں مگائی ہیں ڈاکٹر نے تو وہ لینے کے لیے گئے ہیں بھابی بھائی تو میں اور ممی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ویڈ کر رہے ہیں اور تھوڑا سا ابھی ٹائم لگے گا کیونکہ ڈاکٹر نے ابھی چیک کر لیا ہے ایک بار تو انہوں نے بولا کہ تھوڑا سا ٹائم ہے تب تک آپ دوائی بغیرہ لے آؤ تو بس یہاں پر جو ہے دوائی بغیرہ لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو یہاں پر دیکھو تھوڑا سا اندھیرہ بھی ہو رہا ہے تھوڑا سا ویڈیو کلیرٹی نہیں آئے گی لیکن آپ لوگ مناز کر لینا جیسے بھی ہیں میں نے شوٹ کر لیا ہے آپ لوگ کے لیے اور گائز یہاں پر میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم لوگ آئے ہیں راتھی ہاؤسپیٹل جہاں پر میری ڈیلیبری ہوئی تھی مطلب ہران جب پیدا ہوئی تھی تو وہ اسی ہاؤسپیٹل میں ہوئی تھی اور بھابی کو بھی ہم لوگ یہی پہ لے کر گئے تو بھابی کا علاج بھی یہی پہ ہی چلا ہے تو یہ ڈاکٹر بہت زیادہ اچھی ہے اور بھائیانے کی جب ہم شروع سے جاتے ہیں جس ڈاکٹر پہ ہمیں بھروسہ ہوتا ہے اسی ڈاکٹر کے پاس جانا بھی چاہیے تو بس ابھی ہم لوگ یہی پہ ہی آتے ہیں زیادہ تر اور لیڈی سے سمبند جو بھی پروبلم ہوتی ہیں یہی ڈاکٹر سولپ کرتی ہیں اور بس یہاں پر میں دکھا رہی تھے آپ لوگوں کو وہ ہوتا ہے نا کہ جب بیبی جب اس دنیا میں آ جاتا ہے اس کے بعد میں جو نرس وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ خوشی سے جو ہے بھولتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ دو بھیٹ دو بیٹا ہوا یا بیٹ ہوئے تو یہاں پر سخت منہ کیا گیا تھا کہ یہاں پر اس بورٹ پہ لکھا تھا کہ اس پردھا کو سمابت کرنا چاہیے اور جو نرس وغیرہ جب پورا سٹاف ہوتا ہے ان کو جو ہے سیلری دے ہی جاتی ہے تو یہ چیز نہیں ہونے چاہیے لیکن پھر بھی جو ہے نا انسان کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ خود ہی اپنے آپ سے ہی دے دیتے ہیں ان کو تو بس یہاں پر ابھی وہی چیزیں میں آپ کو بتا رہی تھی اور میرے ہزبین کا بھی فون آ گیا ہے وہ بھی آ گیا ہے شپری سے تو وہ بھی ابھی تھوڑے دیر میں آنے والے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا کہ ایک دو لوگ ہونے چاہیے ساتھ میں کہ کب کس چیز کی ضرورت پڑ جائے پتائے نہیں ہوتا ہے تو بھائی بھائی تو ابھی دوائیوں بغیرہ لینے کیلئے چلے گئے ہیں میں اور ممی یہاں پر ویٹ کرے بھائی کے پاس ہی تھے ہم لوگ تھوڑے دیر پہلے اور ابھی ہزبین بھی آنے والے ہیں تو یہ ٹھیک رہے گا کہ ہمیں تھوڑے سی ہیلپ ہو جائے گے ان سے تو اس لیے جو ہے ان کا بھی فون آ گیا ہے کہ میں آ ہی رہا ہوں میں شپری سے تو آئی گیا ہوں تو بس ابھی تھوڑے دیر میں یہ بھی آ جائیں گے اور میں اور ہم لوگ کتنے بجے ہسپیٹل پہنچے تھے وہ بھی میں آپ لوگ کو ٹائمیں دکھاؤں گی آپ کا نام کیا ہے آپ نے بتا ہوگی آپ یوٹیوب پہ آ ہوگی چلو کوئی بات نہیں ہوں سرما آ رہے ہیں ابھی کیمرہ پیس نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے لیکن نیچر بہت اچھا ہے ان کا بہت اچھی ہے پاپا بھی دکھ رہے ہیں پاپا بھی دکھ رہے ہیں پاپا بھی دکھ رہے ہیں اچھا میں تو بتا دیں گے ہاں 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 ابھی سب بیٹ کر رہے ہیں اور گھر پہ پاپ بھی نہیں سوئے ہیں ہمارے اب حرین پہ اٹھ گئی ہے حرین سے بھی چھوٹا آنے والا ہے آنے والا ہے سب بیٹ کر رہے ہیں بھی یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے والا ہے آئے ای餐 ہے ہمارے والا ہے ہمارے والا ہے resto débہ اس میںąوں ہیے 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 بعد انتظار کرنے کے بعد موسیقی ہاں تو گائز بی بی اس دنیا میں آگیا ہے فائنلی فائنلی الحمدللہ یہاں پر ابھی ہم لوگ پیسے دے رہی ہیں ممی کو ممی نے مجھے دیئے تھے پرس میں رکھنے کے لئے اور اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں بہت زیادہ والی کیونکہ میں فپی بن گئی ہوں اور ممی بھی رونے لگ گئی تھی اور یہ دیکھو میرے رانگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اور یہاں پر ابھی بس پیسے ویسے دیں گے نرس کو اس کے بعد بس بی بی کو دیکھیں گے لیں گے اس کو لانگٹے کھڑے ہو رہے ہیں بہت خطلناک ہاں 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 شکر ہاں 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 یہاں پر ہم لوگ ایک دوسرے کو بتائی دے رہے ہیں ممی دادی ہمیں بن گئی ہیں اور یہاں پر بھائی پاپا بن گئے ہیں اور ہم لوگ بہی فپا فپی بن گئے ہیں تو اس دن کا ہم لوگ کو بہت ہی زیادہ بیسا بری سے انتظار تھا کہ کب ہماری خیر میں ننہ منہ سے مہمان آئے گا اور کب ہم فپی بنیں گے تو ماشاءاللہ سے آج وہ دن آ گیا ہے اور اتنے ہی زیادہ خوشی ہے نا اتنے ہی زیادہ خوشی ہے نا کیا ہی بتائیں سچھی میں اور بس یہاں پر ابھی بیبی آ گیا ہے اس دنیا میں لیکن ابھی بیبی کو تھوڑا اندر رکھا گیا ہے بھابی بھی اندر ہی ہے تو بس انہی کے آنے کا ویٹ کریں آپ نے نرس بتا کر کے چلے گئی ہیں بیبی بوئی ہے بیبی گرل ہے تو انہوں نے بتا دیا ہے ہم لوگ کو اور ابھی تھوڑی دیر میں وہ جو ہے بولنے بھی آئی تھے کہ بیبی کو دیکھ لو تو بس ابھی تھوڑی دیر میں ہم لوگ اندر بھی جائیں گے سپا بن گئے ہاں میں بکٹی بن گئی بھی ہاں میں بکٹی بن گئی بھی ہاں چاہرہ بھی بھابی چر پتا چلا ہے ابھی ہی ویٹ کر رہے ہوڑا سا ڈالس ب cleanup آپ کیوں کہے تو کنک اللہ اب کیے کہنا ہے ٹھوڑی دیروں اور گفتä بیوط یہاں سے آواز نہیں آ رہی تھی وہاں آگئے آواز آ رہی تھی یہاں پہ اب نہیں آ رہی تھی تو گئیز یہاں پر ممی بتا رہی ہیں ہم لوگوں کی ہم کس کس دن پیدا ہوئے تھے تو میں بدھوار کو ہی تھی سنیوار کو ہوئے تھے جو میں کو ہوئے تھے تو ایسی ساری باتیں یہاں پر چل رہی ہیں تو گئیز یہاں پر نرس آ چکی ہیں اور وہ بول رہے ہیں کہ اپنے بچے کو دیکھ لو تو بس ابھی ہم لوگ تھوڑی دیر میں اندر جائیں گے میں اور ممی اور دیکھیں گے ہم اپنے بیبی کو پہلی بار اور بس اتنی زیادہ خوشی ہے اس کو دیکھنے کی کہ کیا ہی بتائیں بس ابھی تھوڑی دیر میں ہم لوگ اندر جائیں گے بچے دیکھ لے ہیں تو گئیز ابھی ہم لوگ اندر سے دیکھ کر کے آ گئے ہیں اپنے بیبی کو اور یہاں پر ہم اپنا روم کا ڈسکسن کر رہے ہیں کہ ہمیں کون سا والا روم لینا ہے بھابی کے لیے ہمارے بیبی کے لیے تو بس یہاں پہ ابھی وہی ڈسکسن چل رہا ہے کیونکہ ہمیں سسٹر نے بتایا ہے کہ یہ یہ روم کھالی ہیں تو آپ لوگ دیکھ لیں جس میں بھی سفٹ کرنا ہوگا بھابی کو اور بیبی کو تو اس میں آپ لے جانا تو بس یہاں پہ ابھی وہی باتیں چل رہے ہیں ہم نے اپنے بیبی کو دیکھ لیا ہے اور نرس باہر بھی لیا ہی اس کو اور یہاں پر وہ جو ہے مانگ رہے ہیں پیسے تو وہ مانگ رہے تھے ایک یا ون سو روپے بچے کو دینے کے لیے پیسے دے دو پھر اس کے بعد اپنے بچے کو لے جانا تو بس یہاں پہ ابھی وہی باتیں چل رہے ہیں ہم لوگ کی تو ہم لوگ بولے تھوڑا سا تو کم کروں تو انہوں نے بولا کہ بلکل بھی کم نہیں ہوگا ہم نے آپ کو بیبی دیا ہے آپ بوا بن گئی ہو تو اس میں ہم بلکل بھی کم نہیں کر سکتے ہیں تو بس یہاں پہ وہی باتیں چل رہے ہیں تھے کہ ڈاکٹر تو بولتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی روپے نہیں دینے لیکن یہ پھر سے مانگتی ہیں اپنے موہ سے لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے جائے اپنی خوشی سے ان کو 2100 روپے دیئے اور پھر اس کے بعد بہت خوش بھی ہو گئی اور بس یہاں پہ ابھی ہم نے بیبی کو لے لیا تو گائز ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں روم میں جہاں پہ ہم نے بھی یہ روم لیا ہے یہ روم جو ہے یہ تھا سیکنڈ فلور پر تو بس ابھی ہم لوگ اوپر آ گئے ہیں اور بھابی کو بھی لے آیا ہے لیفٹ سے اور بس یہاں پر جو ہے مطلب میں ممی کے بارے میں تھوڑا سا بولنا چاہوں گے کہ ممی کو اللہ تعالیٰ پتا نہیں اتنی زیادہ حمد کہاں سے دے دیتے ہیں سچی میں ان کے پیروں میں اتنی زیادہ سوجن تھی اور وہ صبح سے بول رہے تھے میرے پیر میں درد ہو رہا ہے میرے پیر میں درد ہو رہا ہے لیکن خوشی خوشی اس چیز کی تھی ان کو کی وہ دادی بن گئی ہیں تو مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ حمد دیا کہ وہ سیکن فلور تک ایسے ہی اپنے آپ سے ہی چڑھ کر کے آئی ہیں اور ان کے پیروں میں بہت زیادہ سوجن اور بہت زیادہ درد بھی ہو رہا تھا صبح سے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ سے وہ مطلب کہتے ہیں نا کہ عورت اتنی زیادہ حمد بالی ہوتی ہیں کہ ان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے اور بات تو میری ممی کی ہے کہ واقعی میں بہت زیادہ حمد بالی ہیں وہ سارے کام ہم خود سے کر لیتی ہیں اور مطلب کسی کو احساس بھی نہیں ہونے دیتی ہے کہ ان کو کچھ ہو رہا ہے یہ ہوتا ہے ممی کا میری تو مطلب ساری ریسپونسل بیٹری جو ہے بہت اچھے سے نباتی ہیں ان کی ہر کوئی تعریف بھی کرتا ہے وہ واقعی میں ہے بھی تعریف لائے گا آپ لوگ بھی کومنٹ کر کے کہتے ہو کہ آپ کی ممی بہت زیادہ اچھی ہے تو ماشاءاللہ سے واقعی میں میری ممی بہت زیادہ اچھی ہے وہ سب کا بہت زیادہ خیال لگتی ہیں صرف اپنا خیال نہیں لگتی ہیں وہ ساری چیزیں ساری ذمہ داریاں بہت اچھے سے نباتی ہیں وہ اپنا دخترد اپنی تکلیفیں بھول کر کے ساری چیزوں کو دیکھتی ہیں کہ بچوں کو کیا ہو رہا ہے بچوں کو کیا چاہیئے بچوں کو کیا کھانا ہے تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہر ماہ کی ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لئے لیکن میری ماں کچھ زیادہ ہی سپیشل ہے سچی میں میری میری جو کھالائیں ہیں میری بڑی ممیہیں ہیں سب لوگ ممی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وہ ساری چیزوں میں بہت اچھی ہیں اور یہاں پر بھی دیکھی رہے ہیں آپ لوگ یہ آنٹی کو کتنے اچھے سے یہ باتیں کر رہی ہیں اور ساری چیزیں بہت اچھے سے سمجھا کر بھی گئی ہیں اچھے سے رکھنا اور ایسا ایسا کھلانا ممی کو ساری چیزیں وہ بتا رہی ہے تو بس یہاں پہ وہی باتیں چل رہی ہیں اور ہمیں بتاتے رہنا جس بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں ہمیشہ تو بس یہاں پہ ابھی میں جو سسٹر سے ان کو بائی بائی بول رہی تھی گوڈ نائٹ بھول رہی تھی ہے بہت اچھے مزاد کی تھی دونوں ہی اور میں نے ان کو موسی بھی بولا ہے کیونکہ ہماری لائن میں ایک موسی رہتی تھی جن کو ملکہ ہماری لائن میں ایک لیڈیس پولیس تھی تو ان کو ہم لوگ موسی بولتے تھے بلکل سیم ایسی ہی لگتی تھی تو میں نے ان کو بھی موسی بولا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی اور بس ابھی وہ جا رہی ہیں ہم لوگ کو گوڈ نائٹ بول کر کے اور بولیں کہ چلو اچھے سے رہنا اچھے سے خیال رکھنا اپنا بھابی کا ابھی ہم جا رہے ہیں صبح ملیں گے تو یہ تھا بی بی کا برث بلوگ آپ لوگ کو کیسے لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ بہت ساری دعائیں بھی دے نا بھئی ہمارے ننے منے مہمان کو جو ہماری اس دنیا میں ہمارے اس لائف میں اتنی زیادہ خوشیاں لے کر کے آیا ہے ماشاء اللہ سے تو اور بس اسی طرح سے پیار اپنا بنائے رکھنا چلیے پھر اس بلوگ کا میں اینڈ یہی کر رہی ہوں اب نیکس بلوگ آپ لوگ ملے گا بی بی بوائی ہے یا بی بی گرل ہے تو اس کے لیے آپ لوگ کو اس چینل پر بنے رہنا پڑے گا میرے چینل بل بل بلائف ساری انڈین بلوگ پر تو چلیے گائز اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا دعو میں ضرور یاد رکھنا بائی تاڈا گوڈ نائٹ چولا ہو